بار کا تقریباً کام ختم ہو چکا ہے بس فرنڈ پر اوپر ماشاءاللہ لگوانا ہے تو وہ کل انشاءاللہ لگواؤں گا اور یہ دیکھیں کچن کے پائپ کا گوڈا بھی میں نے لگوانا لیا یہ دھار بھی کمپلیٹ ہوگی اور اس طرف یہ سٹیپ بھی سارے بن گئے ہیں اور اس طرف پلستر ہونا تھا نیچے سے وہ بھی میں نے کروا لیا اور اندر کا کام جو ہے ڈرائنگ ڈروم بھی ہمارا بلکل لوکیا کلیر ہو گیا اور اس طرف سیڑھیوں کے دروازے کا پلستر تھا اور گٹر کی فنچنگ تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس طرف پانی کا پائپ جو ہے وہ چھپانا تھا مسالے سے یہ دیکھیں یہ پائپ بھی یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے دروازے کی دھار تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اس دروازے کے بھی دھار کمپلیٹ ہو گئی اور اس طرف جو بیسن تھا اور کھورا تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد ابھی اندر کا کر رہے ہیں نور بھئی یہ دروازے کی دھارے لگا رہے ہیں اور لاسٹ آگے جو میں دکھاتا ہوں آپ کو لاسٹ اس دروازے کی دھارے رہے گئی ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کام ختم ہے تو گلی کا تھوڑا سا ملبے کا لیول کرنا ہے پرانی سیڑھی جو توڑی تھی اس کا ملبہ پڑھا ہوا ہے وہاں پر تو وہ ملبہ نیچے بچھا کے اس کا لیول نکالنا ہے یہ کام میں بعد میں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو الحمدللہ صبح صبح مارننگ کا ٹائم ہے اور کل نور بھئی کا لاسٹ دے تھا نور بھئی کو کل میں نے چھٹی دے دی ابھی گھر کے اندر بہت سارا سمان بکھرا ہوگا ہے ایک تو اس کی ڈسٹنگ کرنی ہے اور دوسرا جو سیمر تازہ لگا کل کا اس کو ترائی کرنی ہے تو یہاں خورے کے اندر سامنے ٹوٹی لگے گی تو میں وہ ابھی لگاؤں گا تو آج کے دن میں جو کام ہوگا وہ سارا میں اور ہیدر کریں گے سنڈے کی ہیدر کی چھٹی ہے ہیدر اور میں ملکے سارے گھر کی ڈسٹنگ کریں گے اور سمان کی سارے سیٹنگ کریں گے جتنا بھی ہو سکا تو آج کے دن میں ہم دونوں کیا کام کرتے ہیں ویڈیو شروع سے اندر تک ضرور دیکھئے گا تو چلے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں لگے گی ٹوٹی اور یہ میں ابھی کھولوں گا اس وال کی سیٹنگ کرنی ہے تاکہ پانی بلکل ڈریک آگے آرہا ہے تو یہاں میں چھوٹا سے ایک وال لگاؤں گا تاکہ نیچے گرے پانی اور اس طرح واش روم بلکل ریڈی ہے واش روم کی میں نے کل لگا دیا تھی ٹوٹی اوپر کا جو شاور ہے وہ بھی لگ گیا ہے اور ٹوٹیاں بھی واش روم کی لگ دی ہیں ابھی لاسٹ یہ لگانی ہے اس کے بعد یہ جالی ہے اس کے بورڈ لگانے ہیدر وہ ڈرائنگ ڈروم کے اندر نا وہ رکھی بھی جالی اور نٹ وہ لے کے آہ ہیدر لے کے آہ یہ بھی لگائیں اور وہ اندر دیکھ شاپر کے اندر ٹیسٹر ہوگا اس کے اوپر جالی لگا کے اور لگانے ہیں نٹ چھوڑا بہت جو کام رہ گیا ہے وہ میں کچھ کروں گا سارا چھوڑ چھوڑے نٹ ہیں بہت اتیار سے لگانے پڑیں گے تاکہ اس کے اندر گرے نہ اور گر کے تو پھر ملیں گے نہیں تو بہت اتیار سے میں نے دونوں لگا دی جالی ہوگی ہماری بلکل ریڈی ڈرائنگ ڈروم ہم ماشاءاللہ سے ریڈی ہے تو یہ سوک جا ہے پھر اس کے بعد اس میں شفٹنگ کرنی ہے اس طرح سے سمان سارا پڑا ہوا ہے یہ ساری ڈسٹنگ ہونے والا نٹ لگایا ہے تو یہ کھول کے اور پھر اس کے بعد یہ فیلال آرچی نٹ لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جب پلکل سور ہو تو سیمت نہ جائے تو یہ نٹ کھول کے ابھی میں لگاؤں گا اس پر ٹوٹی لاسٹ یہی ٹوٹی رہے گی باقی باشروم کے اندر تو میں نے لگا دی تھی اس جگہ پہ ٹیپ لگانی پڑے گی تاکہ پانی لکھ نہ ہو سائیڈوں میں لگاوا ہے یہ سیمت تھوڑا سا یہ ساف کر لوں ٹوٹی لگنے کے بعد جب آج لے ضروروب یہ ٹائٹ بھی بڑے اتadleاب سے کرنی پڑتی ہے تاکہ ٹوٹے نہ اس پہ تھوڑی سی ٹیپ اور لگے گی کیونکہ اگر میں ٹائٹ کر رہا ہوں تو یہاں ختم ہو رہی آگے اور مجھے لے کے آنا اس کا موہر نیچے پہلے تھوڑی سی ٹیپ کم لگی تھی جو اس کی وجہ سے نا ٹائٹ جو ہو رہی تھی وہ انبیلنس ہو رہی تھی اچھا بہت اتیاز سے لگانی پڑتی تاکہ ٹوٹے نہ آئیے تھوڑی سی ٹیٹی ہے اس کو سیدھا کر رہا ہوں یہاں پر بلکل ریڈی ہے اچھا اگر پانی کی لیر بنانی پھیلا کے تو یہ نٹ لگاو ہے میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ کھل جاتا ہے اور بلکل اگر سٹیٹ پانی چاہیے پھیلا کے نہیں چاہیے تو پھر یہ نٹ آپ کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر لیئر میں چاہیے خوبصورتی میں تو اس کو لگا رہنے دیں اس کی چوڑیاں جو ہیں وہ پلاسٹک ہی ہیں بڑے اتیاز سے لگانی پڑتی ہیں تاکہ آڑی ٹیڑی نہ لگے یہ دیکھیں اب پانی کا بلکل لیول جو ہے نا بلکل سیدھا آئے گا اس وال کا پانی جو ہے بلکل سٹیٹ جا رہا ہے تو مجھے چاہیے نیچے کی طرف پانی یہ دیکھیں بلکل سٹیٹ جا رہا ہے اور یہ میں لے کے آئے ہوں وال اس کا یہ میں لگا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پانی نیچے رہے اوپر نہ آئے تو یہ بھی مطل لے کے آئے تھا ابھی پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں اب پانی بلکل نیچے گر رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ والی دھارے ہیں اس پر لگا ہے سیمٹ اور کچھ انٹے بھی لگی ہوئی ہیں تو ان پر کروں گے میں ابھی ترائی اور پھر اس کے بعد اور کام دیکھتے ہیں کل نور بھائی پانی نے دروازوں کی جو دھارے لگائی تھی سیمٹ سے تو ان کی کر رہا ہوں میں ترائی تاکہ مسالہ صحیح طرح پھر 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 چار دروازے ہیں پھر اس کے بعد ہیدر میرے ساتھ ہی ہے ہیلپ کے طور پر پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا کام کرنا ہے پانی کی طرح دروازوں کی دھاروں پھر ہو جائے گی تو سیمٹ جو لگا ہوا ہے وہ پک جائے گا مضبوط ہو جائے گا اور اگر پانی کی طرح ہی نہ کرو تو سیمٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی مضبوطی نہیں رہتی یہ والا لازل دروازہ ہے گلی سے بھی اور کمرے سے بھی کمرے سے بھی کمرے سے آٹیس ہے اگر کمرے سے نکلو تو گلی میں آجاؤ گلی سے آو تو کمرے میں آجاؤ تو نور بھائی نے جتنے بھی دروازوں کی دھارے لگائی تھی کل کناریاں تو اس پر لگا ہے کافی مسالہ تو میں کر رہا ہوں اس کی طرح ہی اور اس میں ہم رہا ہوں اسے بھی دوازم یا ج top ساتھ ہے تو اس پر لگ س دیائیں اوز کمیں اور رہا ہوں اس میں گھر رہا ہوں